بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چھتیس جمع مؤنس سالیم اسمائے یہ بیان چل رہا ہے اس میں متمکن کی وجوہ عراب کے اعتبار سے جو سولہ اقسام ہے تو ان میں سے تین قسموں کا بیان آپ نے اوپر پڑا ہے جن میں سے پہلی قسم تھی مفرد منصرف صحیح دوسری مفرد منصرف خائم مقام صحیح اور تیسری قسم تھی جمع مکسر منصرف یہ آگے جو ہے چوتھی قسم کا بیان کر رہے ہیں سبق نمبر چھتیس میں بھی تین قسموں کا بیان ہے چوتھی جو قسم ہے وہ ہے جمع مؤنس سالیم جمع مؤنس سالیم کس کو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف اور لمبی تا زائد ہو علف اور تا جس کے آخر میں زائد اس کا عراب حالت رفعی میں زمہ حالت نسبی اور جرری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی حالت نسبی کو جرری کے تابع یہاں پر کر دیتے ہیں تو اس کا جو عراب ہوا حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ ہوا حالت نسبی اور جرری میں کسرے کے ساتھ ہوا جیسے آپ دیکھیں یہاں پر حالت نسبی ہے حالت نسبی ہے حالت کہ یہ مسلمات جو ہے مفعول بن رہا ہے تو اصل تو مسلمات تن ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لئے مسلمات پڑھا ہے اور حالت جرری میں بھی کسرے کے ساتھ ہوگا تو بھی مسلمات ہی آئے گا یہ ہو گئی چوتھی قسم پانچ بھی قسم ہے غیر منصری اس کی تعریف پیچھے گدر چکی ہے کہ غیر منصری وہ اس میں ہے جس میں اسباب مناصر فمی سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اس کا جو عیراب ہے حالت رفعی میں زمہ اور حالت نسبی اور جرری میں فتحے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اوپر والے کے یہاں پر جو ہے الٹا ہو گیا وہاں پر جو ہے جمع مونت سالم میں حالت رفعی یہ حالت نسبی اور جرری میں کسرے کے ساتھ تھا یعنی دونوں حالتوں میں کسرہ آ رہا تھا اور یہاں پر حالت نسبی اور حالت جرری دونوں حالتوں میں فتحہ آئے گا جیسے جَا أَمَرُوا رَأَيْتُ أُمَرَا مَرَرْتُ بِي أُمَرَا چھٹی قسم ہے اسمائے ستہ مکبرہ اسمائے ستہ ستہ سے سمجھ میں آ رہی ہوگی بات کہ اچھے ہیں یہ اسم اور مکبرہ مکبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تصغیر کی جو مکمل بحث ہے آپ نے شروع اسباق میں جہاں پر ہم نے اسم کی علامات ذکری کی ہیں وہاں پر تصغیر بنانے کے قوائد بھی ذکری کیے گئے ہیں اس میں تصغیر کس کو کہتے ہیں وہ بھی ذکری کیا گیا ہے بہرحال اسمائے ستہ مکبرہ یہ چھٹی قسم ہے اور یہ کل چھے اسم ہوتے ہیں ابن اخن حمون حنن فمون ذو ابن کے معنی والد آپ حضرات جانتے ہوں گے اخن کے معنی ہے بھائی یہ بھی پرانا لفظ ہے اکثر طلبہ کو ذہن میں ہوتا ہے حمون یہ البتہ نیا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں دیور اور حنن کے معنی آتے ہیں شرمگاہ فمون مو اور ذو کے معنی والا یہ بھی پڑھ چکے ہوں گے تو یہ ہے ذو کے لئے ایک شرطی انہوں نے ذکر کی ہے جبکہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو ہنی ذو جب اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اسمائے ستہ مکبرہ میں سے ہوتا ہے یہ اس کے سب کے متعلق یہ بتا رہی ہیں جبکہ حالت تصغیر میں نہ ہوں یعنی یہ اسمائے ستہ جو ہیں حالت تصغیر میں نہ ہوں ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو یعنی چھوٹائی بیان نہ کی گئی ہو ان کی اور تصنیہ اور جمع بھی نہ ہوں اور یعے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف تو یہ کچھ شرطیں ہیں اسمائے ستہ مکبرہ کے یعراب کی جو آگے بیان کر رہے ہیں پہلی شرط کیا ہوئی حالت تصغیر میں یعنی ہونے چاہیے یعنی ان کو مسغر نہ بنایا گیا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ تصنیہ اور جمع نہیں ہونے چاہیے اور تیسری شرطی لگائی ہے یعے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونے چاہیے یعنی مضاف تو ہوں لیکن یعے متکلم کے علاوہ کی طرف ہوں یعے متکلم کی طرف مضاف ہرگز نہ ہوں تو ان کا جو عراب آئے گا وہ یہ ہے جو آگے بیان کیا ہے کہ حالت رفعی میں واو حالت نسبی میں علف اور حالت جری میں یع کے ساتھ جیسے جاء ابو کا رعیتو ابا کا مررتو بی ابی کا اچھا یہ عراب جو ہے یہ بہت ساری شرطوں کے ساتھ ہیں تو طلبہ کے لیے تو شاید یہ بات بہت زیادہ مشکل ہو جائے اور بہت طویل ہو جائے لیکن اساتذہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل اور طویل نہیں ہے اور اساتذہ کو یہاں پر یہ جو پوری تفصیل ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پر جو تین قیدیں لگائی ہیں یہ قید کیوں لگائی گئی ہیں اس کی وجہ در اصل یہ ہے کہ پہلی جو قید مثال کے طور پر لگائی ہے کہ حالت تصغیر میں نہ ہو یعنی ان کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو اگر ان کی تصغیر لائی جا رہی ہے تو پھر یہ والا عراب نہیں آئے گا مثال کے طور پر ابن ہے تو اس کی جو تصغیر بنائیں گے وہ ابیون بنائیں گے اب آپ اس کو اگر تصغیر کے ساتھ کہیں تو جَاءَ اُبَيُكَ اور حالت نسبی میں کہیں رَعَيْتُ اُبَيَّگَ اور حالت جردی میں کہیں گے تو مَرَرْتُ بِ اُبَيِّكَ تو یہ جو عراب بیان کیا گیا ان کا کہ حالت ارفیہ میں واؤ حالت نسبی میں علف اور حالت جردی میں یا اگر تصغیر ان کی آ رہی ہے تو پھر یہ عراب نہیں آئے گا بلکہ حالت رفیہ میں زمہ آئے گا حالت نسبی میں فتحہ آئے گا کیوں اس لیے کہ اگر تسنیہ اور جمع ہوں گے تو عقرب ان کا تبیعہ نہیں آئے گا بلکہ وہ عقرب آئے گا جو تسنیہ کہا تا ہے جیسے تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر تسنیہ آپ نے بنا دیا تو تسنیہ و businessman آئے گا یہ والا عقرب نہیں آئے گا تسنیہ کا جو عقرب ہے آگے یہ خود بیان کریں گے ایسے ہی جمع کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کی جمع بنا دیا جائے تو جمع کا جو عقرب پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہی اعراب آئے گا دوسرا اعراب یہ والا جو اعراب ہے یہ والا نہیں آئے گا ایسے یائے متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں اگر یائے متقلم کی طرف یہ مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب جو ہے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا اعراب لفظی ہوگا ہی نہیں جیسے جا ابی رعیتو ابی مررتو بھی ابی اس طرح یہ کیسے آ جائے گا تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو انہوں نے قیود ذکری کی ہیں یہ قیود اسی لئے ذکری کی ہیں کہ اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہ جو اعراب ہے مذکورہ یہ والا اعراب پھر نہیں آئے گا بہرحال تو اسماعی ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہوگیا حالت رفی میں واو حالت نسبی میں علف اور حالت جڑی میں یا کے ساتھ جیسے جا ابو کا رعیتو ابی کا مررتو بھی ابی کا اب آگے جی آپ دیکھیں تمرین مندردہ دیل جملوں کی ترکیب خط کشیدہ الفاظ میں اسم متمکن کی سولہ قسموں میں سے کونسی قسم ہے اس کو متعین کر کے اس کا اعراب بھی بیان کریں آپر یہاں پر دیکھیں آپ ابو نا آدم ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہے ابو مضاف نازمیر مجرور متصل مضاف علے مضاف مضاف علے سے مل کر کے مبتدہ آدم خبر مبتدہ خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا آدم اسمائی ستہ مکبرہ میں سے بتلانا ہے کہ کونسا یہ ہے تو جی اسمائی ستہ مکبرہ میں یہ اسم متمکن کی سولہ قسم میں سے یعنی چھے خلق اسم جو گزری ہیں ان میں سے کیا ہے آدم تو ہم اس میں غور کریں ذرا آدم کیا بنے گا دیکھیں آپ اسمائی ستہ مکبرہ کے جو الفاظ ہیں جو کلمات ہیں جو اسمائی وہ متعین ہو گئے ابن اخن حمن حنن فمن زوم تو یہ چھے اسمائی ان میں سے آدم نہیں ہے اسمائی ستہ مکبرہ میں سے بھی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک اس کو چھوڑیں ابھی آپ غیر منصریف کو جمع مونت سالم کو دیکھیں تو جمع مونت سالم کے اخیر میں ہوتی ہے علف اور تا تو یہاں پر علف اور تا نہیں ہے تو آدم جمع مونت سالم بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ہم اور چل کر کے دیکھیں تو جمع مقصر منصریف ہے جمع مقصر منصریف بھی نہیں ہے نہیں ہے یہ اس لئے کہ یہ تو جمع ہی نہیں ہے مفرد ہے تو مفرد منصریف قائم مقام صحیح آپ دیکھیں تو وہ اسم منصریف ہے جس کے آخیر میں واو اور یا ما قبل ساکن ہو تو یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے مفرد منصریف صحیح جو تصنیہ اور جمع غیر منصریف نہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہے تو آدم جو ہے اصل کیا ہے یہ غیر منصریف ہے تو پہلی جو مثال آئی ہے آدم یہ ہے غیر منصریف تو اسماء ستہ اس میں متمکن کی سولہ اخصام میں سے غیر منصریف بن جائے گا یہ علم ہے چونکہ اور عجمی زبان کا یہ لفظ ہے تو اجمع اور علم ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصریف ہے دوسری مثال ہے یہ ترکیب ہو گئی ہے اس میں آپ کو بتانا ہے اخن کے متعلق کہ یہ مذکورہ چھت اس مومے سے کیا ہے تو پیچھے آیا ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ابن اور اخن ہے دوسرے نمبر پر تو یہ اخن جو ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے تیسری مثال لیں قَالَ زَيْدٌ لِأَخِهِ زَيْدْ نے اپنے بھائی سے کہا قَالَ فِيْلْ زَيْدٌ اس کا فائل لا محر فجر اخی مضاف ہا زمیر مجرور متصل مضافلے مضافلے سے مل کر جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا قَالَ فِيْلْ کے قَالَ فِيْلْ اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہاں پر جو خط کشیدہ قریمہ ہے وہ ہے زَيْد تو زَيْد کے متعلق آپ سوچیں ان چھے اقسام میں سے کیا ہے تو مفرد منصرف صحیح ہے یہ زَيْد مَرَدُ بِرَوَجُلِن ذِيْلُ بِن میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو اقل والا تھا یا دوسرا ترجمہ یہاں پر لکھا ہے میں ایک اقل والے مرد کے پاس سے گزرا مَرْعَفِيْلْ تَازَمیر مَرْفُمُتَصِل فائل باہر فجر رجل موصوف زی مضاف لبن مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر کہ صفت رجل کی رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر کہ باہر فجر کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مرْعَفِيْل کے مَرْعَفِيْل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس میں خط کشیدہ کلمہ ہے زی تو زو وہ حالت رفی ذکر کی ہے اور زی جو ہے حالت جرری میں آئے گا تو وہی ہے اسماع ستہ مکبرہ میں سے یہ ہوا زو علم وہ علم والا ہے پانچویں مثال ہے ہوا مبتدہ زو مضاف علم مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر خبر مبتدہ کی مبتدہ اب نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہاں پر خط کشیدہ کلمہ زو ہے اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے بلکل ابھی آپ نے پڑھا ہے رائی تو حما کی میں نے تیرے دیور کو دیکھا رائی تو فیل زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہما مضاف کاف زمیر مجرور متصل مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر کہ مجرور جار مضافلے سے مل کر مضاف مضافلے سے مل کر مفعول ہوا رائی تو فیل کے ہما مضاف کاف زمیر مجرور متصل مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر مفعول ہوا رائی تو فیل کا رائی تو فیل اپنے فائل مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا تو یہاں پر حمون کے مطالق بتانا ہے تو اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے تو بلکل متعین ہے کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں اس میں ساتھویں مثال ہے استر حنا کا اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ تو استر فیلِ امر زمیر اس کے اندر فائل ہے حنا مضاف کاف مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر مفعول ہوا استر کا استر فیل اپنے فائل مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا یہاں پر بھی حنون کے مطالق ہے تو حنون اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہوگا چونکہ فکس ہے تو الحسنات یزہ بن السیعیات نیکی عبرائیوں کو دور کر دیتی ہے الحسنات مبتدہ یزہ بن فیل زمیر اس کے اندر فائل ہے اور السیعیاتی مفعول ہے یزہ بن فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی الحسنات مبتدہ کی مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا الحسنات خدکشیدہ کلمہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے آخیر میں علیف ہے اور تا ہے تو یہ جو ہے جمع مونس سالیم ہے تو چھٹی اچھے قسموں میں سے جو مونس سالیم ہے اس کے بعد نوی مثال ہے مرر تو بھی سالیح ہے میں نیک عورتوں کے پاس سے گزرا مررہ فیل تازمیر مرفو متصل فائل باہر فجر السالیحاتی مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررہ فیل کے مررہ فیل اپنے فائل متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا خد کشیدہ کلیمہ السالیحات یہ بھی جمع مونس سالیم ہے دسویں مثال ہے کتب تفی سجلات میں نے رجشٹروں میں لکھا کتب تفی تازمیر مرفو متصل فائل فی حرف جر السجلاتی مجرور جار مجرور سمیل کر متعلق کتب تفی اپنے فائل متعلق سمیل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا خد کشیدہ کلیمہ یہاں پر ہے سجلات اور اس کے آخیر میں بھی علی فورتاز آئید ہے اس لئے جمع مونس سالیم ہے باعث اللہ فیکم انبیاء اللہ نے تم میں نبیوں کو بھیجا باعث افیل اللہ فائل فی حرف جر کم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا باعث اکے اور انبیاء جو ہے یہ مفعول ہے باعث افیل اپنے فائل متعلق سچی ہے تو لفظا لیکن خبریہ ہے بہرحال خطکشیدہ کلمہ اس کے اندر انبیاء ہے یہ چھے قسموں میں سے کیا ہے تو اس کے آخیر میں چونکہ علیف ممدودہ آ رہا ہے اور جس کے آخیر میں علیف ممدودہ ہوتا ہے وہ غیر منصریف ہوتا ہے لہذا انبیاء جو ہے یہ غیر منصریف ہے اور علیف مقصور علیف ممدودہ کے متعلق آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک کی سبو دو سبو کے قائم مقام ہوتا ہے تیرے مثال ہے قالت آئیشہ تو آئیشہ نے کہا قالت فیل آئیشہ تو فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہاں پر قالت فیل آئیشہ تو اس کا فائل ہو جائے گا اور خطکشیدہ کریمہ جو ہے وہ آئیشہ ہے دے پائے جا رہی ہے اس کے اندر یا تانیس اور معارفہ کہنے تو غیر منصریف ہوگا تانیس اور معارفے کی وجہ سے اس کے بعد ہے جیتو بی یزیدہ میں یزید کو لے آیا جیتو فیل تازمیر مرفو متصل فائل با حرف جر یزیدہ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا جیتو کے جیتو فیل اپنے فائل متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یزیدہ خط کشیدہ کلیمہ ہے یزید یعنی جو نام ہوتا ہے یہ بھی غیر منصریف ہوتا ہے ایک تو عالمیت اس کے اندر پائے جاتی ہے دوسرے یہ جو کلیمہ ہے یہ اجمہ تو اس وجہ سے یہ غیر منصریف ہوتا ہے بہرحال یہ تین کی اصل تو تمرین تھی ایک دو کلیمہ اوپر والی تمرین کبھی اس کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے تو یہ اس میں متمکن کی سول اقسام میں سے ہو چکی